کسی نے سوال کر لیا کہ نبی کے بارے میں بیان فرمائی اور علی نے کہنا شروع کیا اور میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا جناب امیر کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں نبی خدا کے بارے میں فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ رہی گا میرے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ اچھا عربی کہیں کہیں اس قدر آسان ہے کہ آپ عربی ہی میں شامل ہو جائیں گے اس لطف میں کیونکہ جو کلام امام ہے وہ امام الکلام ہے جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے لہٰذا ہم اس کا ترجمہ تو کریں گے بات میں لیکن اصل جو روحانیت ہے اور اصل جو میار ہے وہ علی کے الفاظ میں ہے اس کلام میں فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ وَلَا شَيْعَ مَعَهُ فَأَوَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ حَبِيبِهِ مَحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَبْلَ خَلْقِ الْمَاعِ وَالْأَرْشِ وَالْكُرْسِي وَسَمَاوَاتِ وَاللَّوحِ وَالْقَلَمِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمَلْمَلَائِكَةِ وَآدَمَ وَحَوَّا بِعَرْبَةٍ وَعَشْرِينَ وَأَرْبَعْمَئَةِ أَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَقِيَ بَاقِفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يُسَبِّحُهُ وَيَحْمُدُهُ وَالْحَقُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَنْذُرُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ يَا عَبْدِ اَنْتَ الْمُرِيدُ وَالْمُرَادِ وَلَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ مَنْ أَحَبَّكَ أَحْبَبْتُهُ وَمَنْ أَبْغَزَكَ أَبْغَسْتُهُ فَتَلَعْلَى نُورُهُ وَارْتَفَعَ شُعَاهُ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ نُورِ نَبِيِّهِ اثن عشر حجاباً اولوها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الحيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النغوة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة اميرزاد یا نيزو ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة فعمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان ربي الأعلى ودحمد 12 ألف آمن ثم دخل في حجاب العظمة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفر 11 ألف آمن الان دخل فی اجاب شفاعت و هو يقول سبحان رب العظیم و بحمد الف آمن ثم خلق اللہ من نور نبی عشرین بحرن من نور فی کل بحر علوم لا يعلمها اللہ تعالی مجھے بتا دیجئے گا فی کل بحر علوم لا يعلمها اللہ تعالی فتقلب منها عشرین بحرن فقطرت منہ قطرات کان عددها مئت واربعت وعشرون وعل فقطرت فخلق اللہ من کل قطرت نبی من الانبیاء فلما تکاملتن البار سعر تتوف و حول نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی بول رہے صارا تتوف و حول نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تتوفر حجات حول بیت اللہ الحرام سمہ خلق اللہ من نور محمد جوہرہة فا قسمعہ علاق اسمین و نظر علاق اسم اول بعین الحیبته فسارا معا ازمن و نظر علاق اسم ثانی بعین شفقتت فخلق من نور اجھ خلق من نور اللہ فبقیا القلم سوف آمن ثم آمنه کلام اللہ تعالی فلما فاق قال اکتب توحیدی قال ما اکتب قال اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلما سمع القلم اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرر ساجدا ویقول سبحان اللہ الواحد القحال ثم رفع راسه وکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقال يا رب من محمد لذی قرنت اسمه باسمك وذکره بذکرک قال فلاللہ لما خلقتك وحو بشیر ونزیر وصراج منیر وشفیع وحبیب رسول اللہ وعليک فقال اللہ تبارک و تعالی و علیہ السلام و منی فسار السلام و سنت و رد و فریضتن عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خدبہ بھی نہیں پڑا ہے آدھے سے بھی کم پڑا ہے اس وقت فمکان اللہ اب بڑے اثراریں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے ساتھ رہیے گا میرے کان اللہ مولا کہہ رہے خدا تھا وَلَا شَيْئَ مَعَهُ اور کچھ نہیں تھا ماں سے بعد پر آغاز کی اللہ تھا سبحانہ وتعالی اور کچھ نہیں تھا سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا سب سے پہلے جسے خلق کیا اچھا یہ جو آپ نے ہمارے ہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنتو نبین و آدم و بین المائمتین میں اس وقت نبی تھا کنتو میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان تھے یہ برادہ نے سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی اب کسی کے نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن تبرانی نے موجم القبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے امام احمد نے ہمبر نے مصطف میں لکھا ہے اور علمانے میں لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا فرمایا و آدم و بین روح والجسد جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے ان کے یہ جملہ ہیں آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تو یہ جملہ ملتا ہے کنت و نبی و آدم و این المائی و تین تاریخ میں تین کنتوں ایسے ہیں جو ان کی شانی کچھ اور ہیں ایک رب العالمین نے کہا کنت و کنزر مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَتُ وَمَنَنَ ایک مخلوق کو خلق کیا لیکن او رفع تاکہ میں پہچانا جاؤں ایک نبی نے یوں فرمایا ایک اللہ نے کنتوں کہا ایک نبی نے کنتا کہا اور تیسرا کنتو وہ ہے جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو اخیدہ ہی پورا نہیں ہوتا جب غدیر کے میدان میں سوالاک کے مجمع میں شمسز زہانِ بطر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنتو مولا فہا لا علی مولا لیکن اسی طرح سے چلتے رہے تو مجھے خدبہ ختم کرنے میں دو گھنٹے لگیں گے اس کے بعد پر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے پھر تو غور کی جگہ کان اللہ ولا شیعہ امام ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خداِ متعال کی ذاتی کوئی نہیں تھا اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا کن کن چیزوں سے پہلے قبل خلق المائے پانی سے پہلے والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکت وآدم وحوہ کتنا پہلے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے یہاں کے چار لاکھ چوبیس دل سال نہیں وہاں کے چار لاکھ چوبیس دل سال ٹھیک ہے قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں پچاس ہزار سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے کان نمυہ دارو کمسینہ الفہ صنعہ یہاں پچاس ہزار سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں کے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے اللہ نے حبیب کے نور کو خلق کیا فَلَمَا خَلَقَ نُورَ نَبِيِّنَ مَحَمَّنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ جب میرے سارے شئیہ سننی بھائی سننے اس بات کو جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفاً بین اید اللہ عز و جل سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے عدب و احترام سے کڑا ہو گیا رب کی تجلی کے سامنے اور عدب و احترام سے کڑے ہو کر يُسَبِّحُهُ وَيَحْمُدُهُ نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے ٹھیک الف عامن ایک ہزار سال تک وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَنظُرُ إِلَيْهُ اور خداِ سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سناتوں میں آپ کو سوئے نبی کا نور ہے تسبیح کر رہا ہے تحمیت کر رہا ہے ایک ہزار سال تک اور رب العالمین ہے جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے عجیب ہے خدا کی خزمی عجیب ہے کہ ایک ہزار سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی اللہ سبحان و تعالی دیکھتا رہا اللہ قُتَبَارَكَ وَتَعَلَى يَنظُرُ إِلَيْهُ وَيَقُولُ اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی اے میرے بندے تو میرا بندہ ہے انت المرید والمراد مراد بھی تو ہے مرید بھی تو ہے مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ اور اے حبیب یاد رکھی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلقی نہ کرتا آدمی کی کیا حیثیت آدم بھی خلق نہ ہوتے نا جنتیں ہوتی نا عبادتیں ہوتی نا مسجدیں ہوتی نا تلاوتیں ہوتی نا شجر ہوتا نا تور ہوتی نہ ملک ہوتا نہ ہوتی نہ گناہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا نہ کوئی یوسف ہوتے نہ کوئی خریدار ہوتا کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو وہ سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں گھبرانی کی درود نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ نبی مرسل کے فضائل ہیں تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے ایک ہزار سال تک ہوتا نہ کبھی اس لیے کہ میں نے اس لیے وضاعت کر دی کہ جب مولا کائنات کے فضائل کی بات آتی ہے تو وہ غلو اور مسہری ہے تو اس میں بہت ساری باتیں پھر ساتھ میں شامل ہو جاتی لوگ کے ذہن میں شکو شبات کرے ہو جاتے البتہ اس کا جواب میں نے بڑا اچھی طریقہ سے گھونڈ لیا ہے اس نے جو مجھے غالی و مشرق کی صدا دی اس نے جو مجھے غالی و مشرق کی صدا دی میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگاتے حید علی حید علی حید علی حید علی حید علی یہاں یہ وضاعت کرنا ضروری ہے اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالق علی کو خدا کہہ رہا ہے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہو لکھنا ہمیں کہیں آئمہ کی صیرت میں نہیں ملتا کہیں پر بزرگان کی صیرت میں نہیں ملتا اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب قرآن سنت آئمہ علیہ السلام اس میں کہیں یہ باتیں نہیں ملتی لہٰذا وہ چیزیں جو نہ ملیں ان کو اپنی طرف سے نہ لگائیں ٹھیک ہے اصل کمال تو یہی ہے بھئی بندہ رکھو اور پھر فضائل ویان کرو سبحان اللہ اصل تو شان ہی یہی ہے کہ بندہ رکھو میں بہت کلیر بات کہہ رہا ہوں آجا دونوں طرف سے میں اس پر بہت مجھے کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے اس پر لانت بیشتا ہوں جو علی کو اللہ کہے میں اسے قابل لانت کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے ایک ہزار سال تک پھر خطبے پہ آگئے ہوں ایک ہزار سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا انت المورید والمراد اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلط نہ کرتا من احبب کا حبب تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پروا نہیں جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محبت ہے ومن ابغزہ کا ابغزتو جو آپ سے بغز رکھے گا وہ میرا محبت رکھتا ہے اچھا جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے نبی کے فضائل سنتے ہم دوشوی بلا میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب بلافصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے میں تو سوچ ہی سر تا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وجد کی اس لئے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَتَلَعَلَا نُورُ جیسے اللہ سے براہ راز حبیب نے اپنے فضائل سنے وہ نور اور جگمگانے لگا ورتفع اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک وہ نور اور بلند ہوتا رہا وہ نور جیسے وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ اس نے عشرہ حجابا سنیے گا جملے کو اللہ نے نور محمدی سے بارہ حجابوں کو خلق فرمایا اول ہا حجاب القدرت ثم حجاب العظمت ثم حجاب الحیبت ثم حجاب السعادت ثم حجاب الجبروت ثم یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمایا بارہ حجاب خلق ہو گئے اس کی تفصیل ہے اس تفصیل میں جانی سکتا اس وقت کم ہے بارہ حجاب اللہ نے خلق فرمایا پھر کہا فَأَمَارَهُوَا يَدْخُلَا فِي حِجَابِ الْقُدْرَتِ اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائے فَدَخَلَا حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی العلا وَبِحَمْدِ اس نے عشرہ الف آمن بارہ ہزار سال تک نبی کا نور سبحان ربی العلا وَبِحَمْدِ پڑھتا رہا اللہ اکبر ثمت اقلہ فی حجاب العظمت اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم سر و اخفا پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے یہ گیارہ اثنہ عشرہ الف آمن گیارہ ہزار سال تک یہ پڑھتے رہے اچھا جیسے جیسے ایک ایک ہجاب ہے ایک ایک ہزار سال کب ہو رہے اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اعلان داخلہ فی حجاب شفاعت ہے آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِ ایک ہزار سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِ نبی کا نور یا ذکر پڑھتا رہا عجیب شان ہے تم خلق اللہ من نور نبین عشرین ابارم من نور پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں بیس نور کے سمندروں کو خلق فرمایا تو اللہ نے نبی کے نور سے بیس سمندروں کو جو نور کے سمندر سے انہیں خلق کیا ان بیس سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر کیا نبی کا نور بیس سمندروں کے نور سے گزرہا ایک جملہ کہہ دو فِي كُلِّ بَحْرِنْ عُلُوبٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهَ تَعْلَى ہر نور کے سمندر میں وہ وہ علم تھے کہ جو اللہ کی سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے جسم سے قطرے بہتے ہیں فَقَتْرَتْ مِنْ هُو قَتْرَتْنَ نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے کتنے قطرے میرے ساتھ دیجئے گا قَانَ عَدَدُهَا مِعَتٌ وَأَرْبَعَتٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ قَتْرَتٍ نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی فَخَلَقَ اللَّهَ مِنْ كُلِّ قَتْرَتِ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَا محمدِ مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا اللہ اکبر ہاں یہ یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے نو علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے اچھا آپ جائیں وزار میں کہیں دیکھا ہے کہ جسم کا جو پسینہ ہے وہ بک رہا ہو جسم کا فاصل ہوتا ہے نا یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی اگر علی کو کہتے ہیں لحم کا لحمی و دم کا دمی اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے اس خون کی حیثیت کیا ہوگی اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بس اتو من نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی جب ایک لاکھ چوبیز زار انبیاء خلق ہو گئے سارت تطوفہ حول نور محمدن یہ ایک لاکھ چوبیز زار انبیاء حضور کے نور کا تواف کرتے رہے کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام جیسے کہ حاجی بیت اللہ الحرام کا تواف کرتے ہیں ویسے تواف کرتے رہے فخلق اللہ من نور محمدن جوہرت اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے جوہر کو خلق کیا ایک موٹی کو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا پہلی قسم کی جانب حیبت کے نگاہ کی نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا دوسرے قسم کی جانب اللہ نے نگاہ کی آئین شفقت کی اللہ نے اس نور کے دوسرے حصے سے عرش کو خلق فرمایا جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت وہ کون بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ نبی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا اللہ ہو اکبر میں مجھے جملہ کہنے تھے اچھا لکھنا پڑھنا نعوذ باللہ مزالی نقل کفر کفر نباشر لکھنا پڑھنا نہیں آتا نبی نے ایک موقع پر قلم اور دعواج تو مانگا تھا قلم اور کرتاس قلم اور کاغذ مانگا تھا نا نبی نے تو دینے میں پریشانی کیا تھے پھر جو لکھی نہیں سکتا نعوذ باللہ مزالی تو دینے میں پریشانی کیا تھے پھر امی بمانہ صرف انپڑھے مسلمانوں اگر امی بمانہ صرف انپڑھے مسلمانوں تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو اللہ نے قلم کو خلق کیا اب بس ختم کر دی میرے بات جیسے ہی قلم کو خلق کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یہ کون ساری باتیں بتا سکتا ہے جو ان کی خلقت سے پہلے ہو وہی سمجھا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا تو وہ مولا کائنات بتا رہے ہیں جب قلم خلق ہو گیا اللہ نے کہا کہ اکتب توحید ہی اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو فَبَقِيَ الْقَلَمُ عَلْفَ عَمِنْ سُقْرَانَ مِنْ قَلَامِ اللَّهِ تَعَلَى جو اللہ نے براہ راس قلم سے قلم کیا تھا تو قلم کامتا رہا ایک ہزار سال تک فَلَمَّا فَاقَلْ جب قلم کو کچھ افاقہ ہوا اللہ نے کہا اکتب توحید ہی میری توحید کو لکھو پروردگار تیری توحید میں کیا لکھو صرف کہا تھا توحید لکھو اللہ نے لکھوایا کیا کہا اکتب یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کی توحید بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر پوری نہ ہو اس کے لئے یہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہا یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھو جب یہ لکھ دیا قلم نے یہ لکھ دیا تو جیسے اس میں محمد کو سنا خرہ ساجدن قلم سجدے میں چلا گیا اور کہتا رہا سبحان اللہ الواحد القحار اس کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا کہا یا رب من محمد انہی لذی قرن تھا اس محمد اس میں کہیے کون ہے محمد جس ان کے نام کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا یہ کون ہے فرمایا کہ اے قلم اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ گلتا وہ ہوا بشیرن یہ جلالت الہیہ دیکھئے وہ ہوا بشیرن و نظیرن و سراجن منیرن و شفیعن و حبیبن وہ شفیع ہے وہ حبیب ہے سراج منیر ہے بشیر ہے نظیر ہے جیسے ہی قلم نے فضائل مصطفیٰ کو سنا رب العالمین سے یہ بزر جانتے ہوں گے اس بات کو جب ایک شئے میں بہت زیادہ مٹھاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے شکر کے نے وارٹر مہلہ نے بہت زیادہ مٹھاس آ جائے پھٹ جاتا ہے وہ جیسے ہی قلم نے براہ راس فضائل مصطفیٰ کو سنا فَنشَقَّ الْقَلَمْ مِنْ حَلَاوَتِ ذِكْرِ مُحَمَّدِ ذِكْرِ مُحَمَّد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شک ہو گیا پھٹ گیا قلم اور اس نے کہا اسلام علیکی یا رسول اللہ قلم نے کہا اسلام علیکی یا رسول اللہ رسول کو سلام کیا تھا فَعَجَابَ اللَّهُ تَعَلَى اللہ نے جواب دیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْنِ اے قلم تجھ پر میرا بھی سلام ہو قلم نے رسول کو سلام کیا اس سلام کے جواب میں اللہ نے قلم کو جواب دیا جب جواب دے دیا اب میرے مولا علیہ عجیب شان کا جملہ کہا فَلِ عَجْلِ حَادَ سَعَرَ السَّلَامُ اسی خاطر ہے کہ سلام کرنا مستحب ہو گیا جواب دینا واجب ہو گیا ایک مل کے سلامات بیدے محمد وعالی محمد پر اللہ عنہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہ اکبر یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب ہمارے یعنی بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خدا کے بعد ساری بزرگی سرکار ختمی مرتبت کے لئے جی آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک اور میراج پر آپ کو لے کے چلوں جب جب نبی جب نبی سب سے بڑے ہیں بالاس خدا تو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے مجھے پروہ ہی نہیں کوئی کہے کہ کیا تھے یہ تھے کہ وہ نہ تھے اتنا میں جانتا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو دعوت ذو لشیرہ ہی نہ ہوتی میرے بھائی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا خانے کعبہ میں یعنی حبیب کی ولادت کہا ہوئی ہے ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں خانے خدا میں تو بھت رکھے ہوئے تھے کہیں کوئی ناکبندیش یہ نہ سمجھ لے اس لیے کہ جو سب سے بڑا موحد آ رہا ہے وہ ایسی جگہ اللہ نے نہیں بلایا کہ جہاں بھت رکھے ہوئے تھے جناب امیر جب آئے تھا سارے بھت ٹوٹ گئے وہاں پر ٹھیک ہے ایسے میں رکھئے گا تو اللہ نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا مکہ میں کہ جہاں نہ کوئی بھت تھے نہ بھت پرست تھا اور پہلی دعوت کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کا احتمام نہیں کیا اس لیے کہ کچھ ناکبندیش ایسے تھے جنہوں نے وہاں بھت رکھے ہوئے تھے جہاں بھت ہوا توہید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا پتہ چلا رحمان کے گربت تھے عمران کے گربت نہیں تھے اللہ اکبر یہ شان ہے ابو طالب علیہ السلام مل کے سلامات بھی اللہ امام صلی اللہ مجل فرج ہوں اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے لہذا جب پہلی دعوت بھی ہوئی ہے تو کھانے کے انتظام بھی ابو طالب علیہ السلام نے کیا حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو رسول کا پیغام آگے ہی بڑھنا ممکن نہیں تھا کھانے کے انتظام ابو طالب علیہ السلام نے کیا پروردگار تو نے تو من و سلوہ بھی نازل کیے تھے پچھلی قوموں کے لئے یہ تو پھر تیری توہید کا جلسہ ہے کہ نہیں میں شروع سے اس امت اسلامیہ کو ابو طالب کا نمخار بنا رہا ہوں پہلی دعوت میں ابو طالب کا کھانا کھاؤ اور یہ اس کھانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے اس لئے کہ یہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا زیادتی ہو جاتی اگر میں شانہ مصطفیٰ کے ساتھ شانہ ابو طالب نہ پڑھتا یہ زیادتی ہو جاتی اور جب ابو طالب علیہ السلام کی اجتماع ہو گیا بس میں جزاوز علیہ السلام نہیں پڑھنی میں تو بس منزل مسائب پہ جاؤں گا جب یہ احتمام ہو گیا تین دن تک کھانے کا احتمام تھا پہلے دن آیا کھانا کھا لیا حضور اٹھے بات کرنے کے لئے ابو لحب کھڑا ہو گیا حضور کو بات نہیں کرنے دی شور مچایا بھار لے کر چلا گیا حضور نے کہا کہ کل کھانا ہے پھر آ جانا اس لئے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکارڈ کر دیتے ہیں نیاز کا بائیکارڈ نہیں ہو پاتا اگلے دن پھر کھانے کا احتمام ہوا اور پھر ابو لحب نے حضور نے بات کرنا چاہیے ابو لحب نے شور مچا دیا اور تیسے دن پھر یہ ہوا کہ ابو لحب اٹھ کا شور مچانے لگا اور حضور کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا لیکن تیسے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لحب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بدپرس اٹھا اور یہاں سے بدشکن اٹھا یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا اور جملہ محفوظ کیجئے گا یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے چودہ صادقین کا باپ اٹھا حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو باکر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو جواد تقی ہو یا نقیم اسٹر دعا ہو سرکار حسن اسکری انجمب قبا ہو یا مہدی آخر کے ہجابوں میں تھپا ہو ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا اور ابو طالب علیہ السلام سے خدا قسم کھا کہ میں کہہ رہا ہوں دشمنی اور گغت کے صرف ایک وجہ ہے کہ ابو طالب علیہ کا باپ ہے صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ علیہ کا باپ ہے میں تو کہتا ہوں کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ویلکم کرتے ہیں تحقیق کیتے ہیں کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا جب علیہ کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو اور اس پورے شجرہ طیبہ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا اور یقین فرمائیے کہ ہاں میں اگر پڑتا چلا جاؤں اس پر وقت بھی محدود ہے اور ساتھ میں مجھے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے یہ خدا سبحان کا کیا کرم اور کیا مسلحت ہے اس کی کہ دیکھئے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ابو طالب علیہ السلام ایسے جڑ گیا اور بہتا لازمی تھا کہ اس کو جوڑا جائے اس طریقے سے اس لئے کہ پوری کربلا ہی پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام میں پوری کربلا پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام میں آپ دیکھتے جائیے حسین ابن علی ابن ابی طالب زینب بنت علی ابن ابی طالب عباس ابن علی ابن ابی طالب علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن عبی طالب علی ایزگر ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب عون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر تیار ابن عبی طالب زمانہ کچھ بھی کہتا رہی ہے خون ابو طالب کی گلکاری ہے جس کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے جب علی کو کسی نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور ٹوکنے کی کوشش کی کہ یا علی ابو کفن نار ابو کفن نار نعوذ باللہ منزالی نعوذ باللہ تمہارا باپ تو جہنم میں ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا کہ تم مجھے یہ کہہ رہا ہے ابو کفن نار میرا باپ جہنم ہے انا قسیم الجنت والنار